کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو بہت خطرناک لڑائی کر رہا تھا اور بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا تب ہی وہاں پر سب کچھ رکھ چاہتا ہے اس کی سامنے اسی کی شکل کا ایک ہم شکل آتا ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی ہو میں جانتا ہوں اس لیے تمہیں اپنے اصل روپ میں آنا ہوگا تب ہی اس کو ایک اور ایک نظر آتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہیں آج دنیا کی کہانی سنانے آئی ہوں جب سب ایسے گروپ مل گئی تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے جس لڑائی کے بعد ایک ویچر دنیا میں آیا ویچر یعنی کہ ایک بہت بڑا جادوگر جو ایک الف تھا الف یعنی جو دیکھتے تو انسانوں کی طرح ہیں پر ان کے کان تھوڑی لمبے اور ان کے پاس بہتی طاقتور جادو ہوتا ہے وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ عورت بتاتی ہے کہ اس لڑائی میں سات لوگ تھے وہاں پر آدمی کہتا ہے میں یہ کہانی سننا چاہتا ہوں پر وہ سات لوگ ایک دوسرے سے انجان تھی کوئی بھی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو کہانی بارہ سو سال پہلے کی دکھائی جاتی ہے ایک لڑکی جو ایک کینگڈم راجشے کی سپاہیوں کی لیڈر تھی اس کا نام ایلی تھا لیکن اس کو لڑنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا وہ تو سنگر بننا چاہتی تھی اسی لئے یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک گاؤں کے بار میں جا کر گانا گانے لگی تھی تب ہی ادھر ایک آدمی بیٹھا تھا وہاں پر جو بار کے مالک کی بیٹی تھی جب اس کو پانی دے رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے لیکن تب ہی ایلی ادھر اپنے نوکیلے بلیڈ پھینک کر ان آدمیوں کو سخمی کر دیتی ہے اس نے بار کے مالک کی بیٹی کو تو بچا لیا تھا بچی پوچھتی ہے کہ تم لڑنا کیسے جانتی ہو ایلی بتا دی ہے کہ میں اپنے قبیلے کے سپاہیوں کی لیڈر ہوں وہ بچی کہتی ہے پھر تو تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اس کے بعد ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے راجے پر حملہ کر دیا تھا اس راجے کی حفاظت ایک قبیلہ کیا کرتا تھا جن کا لیڈر فجیل نام کا ایک آدمی تھا وہ سب کو بچا لیتا ہے اور وہاں کی راج کماری کو بھی اب کیونکہ فجیل نے راج کماری کو بچایا تھا راج کماری اس سے پیار کرنے لگی تھی مگر اس بات کا پتہ فجیل کے ڈیٹ کو لگ جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا کہ قبیلے کا کوئی بھی آدمی محل میں رہنے والے کسی بھی آدمی کو پسند نہیں کر سکتا تھا یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا اسی لیے وہ اپنے سبھی رشتے فجیل سے ختم کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے قبیلے سے باہر نکال دیتے ہیں فجیل اپنے ڈیٹ کو الویدہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے جس کے بعد راج کماری کے پاس اس کا بھائی آیا تھا بھوز سے کہتا ہے کہ فجیل اب جا چکا ہے تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اور شادی کرنی ہوگی راج کماری بھی اپنے بھائی کی بات مان گئی تھی ہم ایک پہاڑ میں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو گھوست بھوتوں کے قبیلے کی لیڈر تھی جو آسمان میں ہونے والی بدلاؤں کو دیکھ کر اپنے مرے ہوئے لوگوں کی آتماوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی بگر اس کو کوئی بھی جواب نہیں ملتا ادھر دوسری طرف ایک جادوگر جس نے اپنے جادو سے دوسری دنیا کا دروازہ کھول لیا تھا اس نے ایک جادوی دیوار بنائی تھی جس کی مدد سے وہ اس دوسری دنیا میں چلا گیا تھا اور اس دوسری دنیا کی طاقتوں سے جو بہت خطرناک تھی ان سے سودا کر لیتا ہے اہلی کو بھی ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا جن کو اس نے بار میں مارا تھا وہ اس کو ایک جیل میں بند کر دیتے ہیں وہاں پر فجل بھی کہت تھا جب یہ فجل کی بازو پر بنا ٹیٹو دیکھتی ہے تو کہتی ہے تم تو ہمارے دشمن قبیلے سے ہونا اور یہاں پر کیا کر رہے ہو کیوں کہ کیا ہے تمہیں ان لوگوں نے وہ بتاتا ہے میں بس راج کماری سے پیار کرنے لگا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی اور مجھے راجی سے باہر نکال دیا گیا اب کیونکہ ان کے قبیلوں کی کافی سالوں سے دشمنی تھی وہ ادھر بھی لڑنے لگتے ہیں تب ہی ادھر ایک آدمی آ کر فجل کو لے جاتا ہے مگر ایلی ابھی بھی ادھر ہی قید تھی فجل کو جس نے ان لوگوں سے چھوڑایا تھا وہ اسی کے قبیلے کا ساتھ ہی تھا جس کو اس کے ڈیڈ نے بھیجا تھا دراصل کچھ راجیوں کے درمیان سکون اور شانتی کا سمجھوتا ہونے والا تھا ان سب باتوں کو لے کر اس کے ڈیڈ ڈرے ہوئے تھے اسی لیے وہ فجل کو واپس بلا رہے تھے مگر وہ جانے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک جگہ پر جاتا ہے وہاں کا مالک اس سے آنے سے پہلے سونے کا سکہ مانگتا ہے مگر اس کے پاس صرف ایک چاندی کا سکہ تھا وہ کہتا ہے میرے پاس صرف ایک چاندی ہے مگر جب وہ اپنے گلے میں لٹکے لکٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں تھا وہ دراصل کسی اور کے پاس نہیں بلکہ اینی کے پاس تھا اس نے وہاں پر فجل کے لکٹ کی مدد سے جیل کے تالے کو کھول لیا تھا جب وہ باہر آتی ہے تو اسے اپنے ہارمونیم کی آواز آ رہی تھی جو اس کی بہن کے پاس تھا اس کی بہن بھی اینی کو لینے آئی تھی وہ بتاتی ہے موم چاہتی ہے کہ تم واپس آ جاؤ سب قبیلوں کے درمیان سکون اور شانتی کا سمجھوتا ہونے والا ہے اینی نے بھی اپنی بہن کو منع کر دیا تھا کہ وہ واپس اب نہیں آنا چاہتی جب یہ واپس بار میں آتی ہے تو بار کے مالک کی بیٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے مگر فوراں سے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا وہ دراصل فیوچر کے بارے میں بتا سکتی تھی کہ آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے وہ اینی کو بتاتی ہے کہ تم اپنی تلوار سے ایک دوسری دنیا کی طاقتور مانسٹر کو مارو گی یہ بتا کر وہ پہ خوش ہو جاتی ہے ادھر راج کماری کے محل میں تینوں راجہ جمع تھے جو اپنے لوگوں کی بھوک لڑائی جھگڑوں سے تنک آ چکے تھے اسی لیے مل کر اب وہ سمجھوتا کرنا چاہتے تھے تب ہی ادھر راج کماری کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب یہ واپس اپنے کمرے میں جاتی ہے تو جاتے ہوئے اپنی ایک سپاہی کا گلہ کار دیتی ہے ایسا کرتے ہی دوسری دنیا سے بہت بڑا مانسٹر آ گیا تھا اور سب پر حملہ کر دیتا ہے وہ مانسٹر ایک ہی چھٹکے میں وہاں کی راجے کے سب ہی راجاؤں کو مار دیتا ہے ایک منٹ میں سب کا نام و نشان مٹ گیا تھا یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ راج کماری نے اس جادوگر کے ساتھ مل کر گیا تھا جس نے دوسری دنیا کا دروازہ کھولا تھا اب کیونکہ سارے راجہ مر چکے تھے اسی لیے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور ایک راجے بنا کر راج کماری کو وہاں کی مہارانی بنا دیا گیا تھا وہ اپنے نئے کینگڈم اپنے راجے کا نام گولڈن امپائر رکھتی ہے سبھی ایلس نے بھی اسے اپنی رانی مان لیا تھا کیونکہ انہیں تو صرف کھانا چاہیے تھا ادھر ایلی اس بچی کی ماں کے پاس آتی ہے جس نے اس کو اس کے فیوچر کے بارے میں بتایا تھا وہ پوچھتی ہے کیا یہ جو بھی بتاتی ہے سچ ہوتا ہے اس کی ماں کہتی ہے ہاں بلکل سچ ہوتا ہے اب ایلی بھی اپنی بہن کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی مگر جب یہ دونوں جانے لگتی ہیں تو کوئی ان پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے میں ایلی کی بہن مر گئی تھی ایلی ان سپاہیوں سے بہت لڑتی ہے ادھر اس کی مدد کرنے فجل بھی آ گیا تھا یہ مل کر انہیں مار دیتے ہیں ایلی کہتی ہے یہ سپاہی تین الگ الگ راج چکے ہیں مگر ان میں تو بہت سخت تشمنی تھی تو انہوں نے مل کر ہم پر حملہ کیوں کیا کچھ تو گڑ بڑ ہے مجھے جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتانا ہوگا فجل کہتا ہے اگر تم جاہو تو مجھے ساتھ لے جا سکتی ہو کیونکہ کیا پتا تمہیں راستے میں بھی خطرہ ہو اور اس کے گلے سے اپنا لوکٹ بھی واپس لے لیتا ہے ایلی اب فجل کے بعد مان گئی تھی یہ اس کے ساتھ پرشاہ کی طرف نکل پڑتی ہے ادھر راج کماری اب ماہ رانی تو بن گئی تھی مگر یہاں کے سارے فیصلی جادوگر کرتا تھا وہ رانی ہونے کے باوجود جادوگر کے خلاف نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مانسٹر تھا جو وہ اپنے جادو کے مدد سے دوسری دنیا سے لایا تھا ایلی اور فجل بھی پرشیا پہنچ گئے تھے وہ ایک ہوتیل میں آتے ہیں جہاں پر انہیں لوگوں کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اب اس راہچے کی حکومت صرف ایک کی ہاتھ میں ہے جو یہاں کی رانی ہے تب ہی ادھر کچھ سپاہی آتے ہیں جو ابھی بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایلی اور فجل جب رات کو دونوں ساتھ تھے ایلی فجل سے پوچھتی ہے آخر جس مانسٹر راکشس کے بارے میں سب بات کر رہے تھے وہ آیا کہاں سے ہوگا فجل بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا مہان جادوگر تھا جس نے اپنے جادو سے کالے پتھر سے ایک بہت بڑے مانولیت ایک پیلر کو بنایا تھا جس کی مدد سے وہ دوسری دنیا کا دروازہ کھول سکتا تھا اور ہو سکتا ہے وہ مانسٹر بھی اسی دنیا سے آیا ہوگا اب کیونکہ ان کی لوگوں کو بھی جادوگر اور مہارانی نے مل کر ملوا دیا تھا اسی لئے یہ دونوں مل کر ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے ہم اس جادوگر کو دیکھتے ہیں جو دوبارہ سے دوسری دنیا میں چاہتا ہے اور وہاں کی طاقت شکتیوں سے کہتا ہے کہ آپ کے دیئے گئے مانسٹر نے میری بہت مدد کی پر اب میں ایک ایسی طاقت چاہتا ہوں جو صرف میرے پاس ہو جس پر دوسری دنیا کی طاقتیں کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی سب سے پیاری چیز کو سیکریفائز قربان کرنا ہوگا ادھر فجیل اور ایلی مدد کے لیے گھوست قبیلے کی لیڈر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اس کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جادوگر اور مہارانی نے زہر دے کر مار دیا تھا ایلی کہتی ہے آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی کیونکہ آپ کی خاندانی تلوار بھی ان کے قبضے میں ہیں اگر آپ اپنا بدلہ ان سے لینا چاہتی ہو تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور اس طرح ایلی اور فجیل کے ساتھ اب گھوست قبیلے کی لیڈر بھی تھی اب یہ تین ہو گئے تھے اس کے بعد ہم ایک بونو کی لیڈر کو دیکھتے ہیں جو ایک الف کے دروازے پر جا کر کہتی ہے کہ مجھے ایک آنکھ والے انف کی تلاش ہے وہ بونو کے قبیلے کی لیڈر اپنے ہتوڑے کی مدد سے کھڑکی کو توڑ کر ایک گھر میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے جنہوں نے اس کی دوست کو مارا تھا محل میں بہارانی کا بھائی جادوگر کے ساتھ تھا جادوگر اس سے پوچھتا ہے کیا فجیل اور ایلی کو پکڑ لیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ان کی تلاش جاری ہے ادھر فجیل اور ایلی پرشیا کے شہر میں آ کر ایک بینک میں جاتے ہیں وہ وہاں سے پیسے لے کر اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتے تھے کیونکہ جادوگر سے لڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی جب وہ اس بینک کے اندر جاتے ہیں تو کچھ سپاہی آ کر انہیں گھیڑ لیتے ہیں بینک کا مینجر تو ایک سرنگ کے راستے سے وہاں سے بھاگ گیا تھا ابھی ان سپاہیوں سے مقابلہ کرتے ہیں مگر وہ سپاہی ان سب کو بند کر کے باہر سے آگ لگا دیتے ہیں یہ بھی اب اسی سرنگ سے باہر جاتے ہیں جہاں سے مینجر بھاگا تھا ادھر محل میں ایک الف مہارانی پر حملہ کر دیتا ہے مگر صحیح وقت پر اس کا ایک جادو کا سٹوڈنٹ اسے بچا لیتا ہے مہارانی اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا وہ کہتا ہے کہ آپ کے راجشے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کی حالات بہت خراب ہیں جادوگر ان کو کچھ بھی نہیں دیتا اسی لئے آپ کو مار کر وہ اپنا بطلہ پورا کرنا چاہتے ہیں اب وہ اس سٹوڈنٹ سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میں جانتی ہوں کہ جادوگر اور میرا بھائی اپنا کام پورا ہونے پر مجھے مار دیں گے اسی لئے تمہیں میرے لئے جادوگر کی جادوی کتاب کو چرانا ہوگا جو دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے اس کے بعد مہارانی اس لڑکے کے کپڑے پہن کر باہر نکل جاتی ہے اور اپنے راجے کا حال دیکھتی ہے سب لوگ ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے تھے کھانی کے لئے کسی کے پاس کچھ خاص نہیں تھا اس کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے اُدھر جنگل میں فجیل اور ایلی تھے جن کے ساتھ گھوست قبیلے کی لیڈر بھی تھی جو ان سپائیوں کے حملے سے بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اسی لئے فجیل اور ایلی اس کو ایک جگہ بٹھا کر اس کے لئے جڑی پوٹیاں لینے چاہتے ہیں کبھی انہیں ایک آدمی ملتا ہے جس کے پاس ان کو پکڑنے کا پوسٹر تھا وہ کہتا ہے جس کی تلاش میں تم ہو مجھے بھی ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے انہوں نے میرے پورے گاؤں کو ختم کر دیا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں ایلی نے اس کو بھی اب اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تھا اب یہ چار لوگ ہو چکے تھے اس حملے کی وجہ سے گھوست قبیلے کی لیڈر بہت زخمی تھی کیونکہ اس کو زہریلی تلوار سے مارا گیا تھا ادھری وہ آدمی جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایک جادو گرنی کو جانتا ہوں جو اپنے جادو سے اس کو ٹھیک کر دے گی جب وہ انہیں ان کی پاس لی کر جاتا ہے تو راستے میں چاروں طرف دھوان تھا وہ کہتا ہے دیکھو اس دھوئے میں تمہیں اگر کچھ بھی نظر آئے تو رکنا مت بس چلتے رہنا ان سب کو اپنی زندگی میں ہونے والے خطرناک حادثی نظر آ رہے تھے مگر یہ ادھر پہنچ گئے تھے جہاں پر ایک جادو گرنی تھی جو اس جادو گر کی بہن تھی جس کی کتاب کو چورا کر بڑا جادو گر دوسری دنیا میں گیا تھا ادھر محل میں جادو گر اپنے بچوں کو دوسری دنیا میں لے گیا تھا تاکہ ان کو قربان کر سکے اور شکتیاں حاصل کر کے ایک ماہان جادو گر بن جائے مگر وہاں کی شکتیاں طاقتیں اسے کہتی ہیں کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا ہوگا اس انسان کی جان دینی ہوگی جس کو تم دل سے مانتے ہو اس بات پر جادو گر کو گسا گیا تھا ادھر جنگر میں جادو گرنی گھوست قبیلے کی لیڈر کو اپنے گھر لے جا کر جادو سے ٹھیک کر دیتی ہیں یہاں پر اس کا بھائی بھی تھا وہ فرجل کو بتاتا ہے کہ میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں دوسری دنیا میں جاؤں مگر جب میں نے اپنے جادو سے دوسری دنیا کا دروازہ کھولا تو اس وقت میرے ساتھ وہ جادو گر بھی تھا وہ دنیا تو بالکل بنجر تھی وہاں میں نے ایک بہت بڑے مانسٹر کو بھی دیکھا تھا جسے دیکھ کر میں ڈر گیا تھا پر جب ہم واپس آئے تو جادو گرنے مجھے قید کر کے میری جادوی کتاب کو لے لیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری بہن کو مرتے دیکھا ہے جسے مہارانی نے مارا تھا بعد میں اس جادو گرنے سب سے یہ کہہ دیا کہ میں دوسری دنیا میں کھو چکا ہوں مگر اب سمین اور آسمان کے پدلاو کو دیکھ رہے ہو ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ان سب کو پرچانا ہوگا میرے پاس ایک مونولیت ہے جو ہمیں سیدھا جادو گرنے کے مونولیت تک لے کر جائے گا اب یہ ایسا ہی کرتے ہیں مگر یہ دوسری دنیا میں پہنچ گئے تھے مگر وہاں پر ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سینٹی پیٹ مونسٹر پرچاتا ہے لیکن جلدی یہ اپنے دنیا میں واپس آ گئے تھے اور جادو گرنے اس کا بھائی اپنے جادو سے دوسری دنیا کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تب ہی اس مونسٹر کا آدھا حصہ اس دنیا میں اور آدھا دوسری دنیا میں رہ گیا تھا تب ہی یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جادو گر کا مونسٹر اڑ رہا تھا یہی پر بونوں کے قبیلے کی لیڈر انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی ہے یہ انہیں ایک گفہ میں لے گئی تھی کہتی ہے میں جانتی ہوں تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو میرے ہتوڑے نے مجھے سب بتا دیا ہے دراصل اس کے پاس جو ہتوڑا تھا وہ اس سے باتیں کر سکتی تھی وہ ان کو بتاتی ہے کہ تمہیں مار آنے اور جادو گر کو مارنے سے پہلے اس مونسٹر کو مارنا ہوگا جو وہ دوسری دنیا سے لے کر آئے ہیں یہاں پر جادو گرنے کا بھائی کہتا ہے ہم اس مونسٹر کو تپ مار سکتے ہیں جب ہمارے پاس خود ایک طاقتور مونسٹر ہو فرجل اس سے پوچھتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جو دوسری دنیا سے مونسٹر آیا ہے میں اس کی دن کو نکال کر اس پر جادو کروں گا اس کو ایک انسان کے ساتھ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ طاقتیں اس انسان کے اندر آ جائیں گی یہ ست کر ایلی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کام کے لئے تیار ہوں پر فرجل ایسا نہیں چاہتا تھا کہ ایلی ایسا کرے وہ اس کو منع کر رہا تھا ادھر محل میں اس ٹوڈنٹ نے جادوی کتاب کو چھوڑا لیا تھا مگر جادو گر اسے ایسا کرتے دیکھ لیتا ہے اور اس پر اپنے جادو سے حملہ کر دیتا ہے لیکن جب وہ ایسا کر رہا تھا تب ہی ادھر مہارانی اور اس کا بھائی آ گیا تھا جنہوں نے جادو گر کی بیٹی کو پکڑا ہوا تھا وہ اس ٹوڈنٹ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں ادھر جنگل میں ایلی اور فرجل دونوں ساتھ تھے وہ اب ایک دوسرے کو پرسند کرنے لگے تھے جب صبح ہوتی ہے تو ایلی کسی کے چیخنے کی آوازیں سنتی ہے وہ گفہ کے اندر جا کر دیکھتی ہے تو فرجل نے اس دوا کو پی لیا تھا جس کو ایلی خود پی کر مانسٹر سے جڑنے والی تھی فرجل بہت زیادہ تڑپ رہا تھا پر جادو گرنے کا بھائی اس کو دوا پلا کر تیار کرتا ہے محل میں مہارانی نے جب جادو گر کو قید کر دیا تھا اور اس کی جادوی کتاب کو چھوڑا کر دوسری دنیا میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے راجے کی لوگوں کے لیے اناج لاسکے پر وہ سٹوڈنٹ جو کتاب کو پڑھ کر جادو کر رہا تھا اس سے دروازہ نہیں کھل پاتا گفہ میں جادو گرنی فرجل پر جادو کرتی ہے اس مانسٹر کے ٹینٹیکنز اس کی جسم میں ڈال دیتی ہے جس سے اب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ فرجل مر چکا ہے پر اچانک سے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اس کی آنکھیں پیلی پڑ چکی تھی محل میں گھوست قبیلے کی لیڈر مہارانی کے پاس آتی ہے اور اس کو فرجل کے پکڑنے کا پوسٹر دکھاتی ہے وہ جا کر کہتی ہے میں گھوست قبیلے سے آئی ہوں میں جانتی ہوں کہ فرجل کہا پر ہے اگر آپ مجھے میرے قبیلے کی جادوی تلوار دے دیں تو میں بتا دوں گے کہ فرجل کہا پر ہے یہ سن کر مہارانی گھوست قبیلے کی لیڈر کے ساتھ اپنے پچاس سپاہیوں کو بھیجتی ہے ادھر گفہ میں فرجل اب بہت طاقتور بن چکا تھا وہ سب کے خون کو بھی سون سکتا تھا مہارانی جیل میں جادوگر کے پاس جاتی ہے اس نے جادوگر کو ایک خاص قسم کی جیل میں قید کیا ہوا تھا جہاں پر کوئی بھی جادوگر اپنا جادو نہیں کر سکتا تھا وہ اس سے کہہ دی ہے کہ اگر تم میری مدد کروگے میرے لیے دوسری دنیا کا دروازہ کھولوگے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پر تمہیں میرے ساتھ میری بیٹی کو بھی بھیجنا ہوگا ادھر جب فرجل اور ایلی محل کی طرف بڑھ رہے تھے تبھی ادھر گوست قبیلے کی لیڈر مہارانی کے بیجے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایلی کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے پر تبھی ادھر کچھ دوسری سپاہی آ کر انہیں مار دیتے ہیں اب یہ سبھی ان سپاہیوں کی کپڑے پہن کر محل میں آ گئے تھے وہ سبھی فنچیل کو بندی بنا کر محل میں لے آئے تھے ادھر ہی محل میں جادوگر دوسری دنیا کا دروازہ کھول رہا تھا اس کے ساتھ ہی رانی اپنے بھائی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیج دی ہے تاکہ یہ ادھر سے آناج لاسکے کیونکہ جادوگر نے کہا تھا کہ دوسری دنیا میں بہت سارا آناج ہے بہت سارا کھانا ہے لیکن یہاں پر آگر جادوگر اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے اس نے اس کی قربانی دے دی تھی اور ان سپاہیوں کو بھی جو مہارانی نے بھیجے تھے کہ لیڈر فرچیل کو لے کر آتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے ایلی کہاں ہے ایلی کا کیا ہوا وہ کہتی ہے اسے تو میں نے مار دیا تھا گھوست قبیلے کی لیڈر کہتی ہے کہ اب آپ مجھے میری چادوی تلوار واپس کر دیں رانی اسے منع کر دیتی ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اسی نے چھا کر سب کے سامنے اس کا سر کلم کر دو لیکن باہر ایلی اور اس کی ساتھیوں نے سب ہی مہارانی کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا تھا اور پھر وہاں کے لوگوں سے ایلی کہتی ہے کہ اناج بلکل ختم ہو گیا ہے یہ سب تمہاری رانی کی وجہ سے ہوا ہے اگر تم سب لوگ چاہو تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں وہاں کے سب ہی پریشان ایلی کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے محل کے اندر رانی فجیل سے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ رانی تو پہلے ہی فجیل کو پسند کرتی تھی مگر وہ کہتا ہے تم نے میرے گاؤں کے سبھی لوگوں کو مار دیا جنہوں نے ہمیشہ تم لوگوں کو بچایا یہ کہتے ہوئے فجیل اپنا آپا کھو دیتا ہے اور سبھی سپاہیوں کو مار دیتا ہے رانی تو وہاں سے بھاگ گئی تھی تب ہی دوسری دنیا سے آیا ہوا بہت بڑا مانسٹر فجیل پر حملہ کر دیتا ہے ادھر گوست قبیلے کی لیڈر سبھی سپاہیوں کو مار دیتی ہے جو اسے مارنے لئے جا رہے تھے اور محل کا دروازہ کھول دیتی ہے باہر سے سبھی ایلفز لڑنے کے لئے تیار تھے ایلی باہر رانی کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے تم نے جادوگر کے ساتھ مل کر ایسا کیوں کیا وہ کہتی ہے میں تو صرف اپنے راج کے لوگوں کو پچانا چاہتی تھی ایلی اس سے کہتی ہے تم ایک بے وکوف رانی ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں اور اس کے پیٹ میں چاہ کو مار دیتی ہے رانی اب سخت میں ہو چکی تھی وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ جاتی ہے جب وہاں پر اس کے راج کے لوگ اسے مارنے آئے تھے تو وہ اپنے پیٹ سے چاہ کو نکال دی ہے اور مر جاتی ہے جادوگر بھی دوسری دنیا سے واپس آ چکا تھا جس کے پاس اب بہت زیادہ طاقت تھی وہ جادوگر نے اور اس کے بھائی پر حملہ کر دیتا ہے ادھر بہت بڑا مانسٹر فجیل کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایلی ادھر آ کر اپنے چاہ کو سے اس مانسٹر کی آنکھ پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کی آنکھ سکمی ہو گئی تھی جس کے بعد وہ مانسٹر ایلی پر حملہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف بھاگ جاتا ہے ایلی کو فجیل جب سکمی دیکھتا ہے تو خود کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا اور خود بھی مانسٹر بن جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا طاقتور مانسٹر بن چکا تھا وہ بہت بڑی تلوار اس مانسٹر کی طرف پھینکتا ہے جس سے وہ مانسٹر مر جاتا ہے پر اسے مارنے کے بعد اب فجیل اپنے ہی لوگوں کو مار رہا تھا ایلی اس کے پاس جاتی ہے اسے گانا سناتی ہے جس سے وہ تھوڑا سا شانت ہو گیا تھا اور پھر اسے ایک گلے لگا کر اس کو چاہ کو مار دیتی ہے کیونکہ فجیل اب ان کے لیے خطرہ بن چکا تھا ادھر جادوگر جو ابھی بھی زندہ تھا جادوگرنی کا بھائی کہتا ہے کہ ہمیں اس جادوگر کو اس کی طاقت کا استعمال کر کے اسے مارنا ہوگا جادوگرنی اپنے جادو کا استعمال کرتی ہے وہ اپنے بھائی اور جادوگر دونوں کو مونالیت کے ساتھ بان دیتی ہے اور اس کو توڑ دیتی ہے جس سے اس کا بھائی اور جادوگر دونوں مر گئے تھے پر اس مونالیت کے ٹوٹنے سے سبھی دنیاوں کی دروازے کھل گئے تھے سب کچھ بدل چکا تھا الف کی دنیا میں انسان بھی آگئے تھے سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا پھر سے نئی دنیا بن گئی تھی اس کے بعد ہم کہانی میں چھ مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں اب اس دنیا میں مونسٹر بھی آ چکے تھے ایلی بھی فجل کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس بچے میں الف اور مونسٹر دونوں کا خون تھا اور یہاں سے شروع ہوئی تھی گیرالٹ کی کہانی اب یہ کہانی جو وہ آدمی سن رہا تھا اس نے ساری لکھ لی تھی بعد میں وہ اس عورت سے سوال کرتا ہے مگر وہ تو گائب ہو چکی تھی تو یہ تھی ان ساتھ لوگوں کی کہانی جنہوں نے اپنے قبیلوں کو بچانے کے لیے یہ سب کیا اور اسی کے ساتھ اس سیزن کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے